عورت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں جو اٹھنے کا عظم رکھتی ہو یہ بات مبین فاطمہ جو عبدالر ستار کی بیٹی ہے اور رہنے والے بنتلاب کے ہے جس نے ثابت کی جب اس نے جمہو کشمیر ایڈمیسٹریٹو سرویس جے کئی ایس کے کمائن امتحانات میں 154 رینگ کے ساتھ کالیفئی کیا جس کے نتائج جمعہ کو جے کے پی ایس سی نے اعلان کیا ببکار جے کئی ایس امتحان کالیفئی کرنا اس کے لئے کوئی قدم نہ تھا اس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس نے دوہزار سترہ میں جی جی ایم سائنس کالیج سے گریجویشن کی جب میں بی ایس سی کے چوتھے سمسٹر میں تھی میری شادی ہو گئی اس وقت میری عمر صرف بیس سال کی تھی میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور دوہزار اٹرہ میں گریجویشن مکمل کی میری بیٹی اسی سال اپریل میں ہوئی پھر دوہزار اٹرہ میں ہی میں نے جمعہ یونیورسٹی سے میں بوٹنی میں پوسٹ گریجویشن کے لئے داکھلا کیا میرے شوہر نے دوہزار انیس میں مجھے طلاق دی اور تین طلاق کا ڈیجیٹل طور پر اعلان کیا طلاق کے وقت اس نے جس طرح کے صدمے محسوس کیے ہوں گے اس کا تصور کرنا مشکل ہے اس وقت اس کی ذہنی حالت کیا ہوئی ہوگی اس دوران اس نے اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کا اسے پورا تعاون حاصل رہا مبی نے اس کہاوت کو درست ثابت کیا کہ جہاں مرضی وہاں راستہ اور اپنے خواب کو پورا کرنے کے لئے سخت محنت کرنے کا فیصلہ کیا خواب بہت کم لوگوں نے یقین کیا اس نے دوہزار بیس میں اپنی پوسٹ گریجویشن مکمل کی اور پھر سول سروس کی تیاری شروع کر دی ظاہر کے مشکل نے اسے فیصلے کی تاریف نہیں کی اور اس کا مزاق اڑایا لیکن ایک کامیاب عورت وہ ہے جو دوسروں کے پھینکے ہوئی انٹو سے مضبوط بنیاد رکھ سکے لیکن اب جب مبی نے جے کے ایس کا امتحان پاس کر لیا تو اس نے ایک ہی وقت میں ان لوگوں کو مناسب جواب دیا جو سوچتے ہیں کہ شادی اور بچوں کے بعد عورت کی زندگی ختم ہو گئی وہ لاکھون لڑکیوں کے لئے ایک مثال بن گئی جنہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب وہ شادی شدہ ہو یا ان کے بچے ہو تو انہیں صرف ان پر توجہ مرکوز نہیں چاہیے اور انہیں اپنے خوابوں اور خواہشات کو بھول جانا نہیں چاہیے مبیر کی کہانی ایک مثال ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خواب ہو اور اسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی زندگی میں کتنی ہی تبدیلیاں آئے اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لئے پوری کوشش کریں اور ہم مبارک بات دیتے ہیں مبین فاطمہ کو جس نے آخرکار ایک مثال قائم کی موسیقی موسیقی